پیارے عزیز دوستو ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور آج چوتھی شب قدر یعنی کہ ستائیس بھی رات ہے اور یہی وہ پاک رات ہے جس میں شب قدر ہو سکتا ہے اکیس بھی تیئیس بھی اور پچیس بھی شب قدر تو گزر چکی ہے اب ہمارے پاس میں دو شب قدر کی راتیں بچی ہوئی ہیں یعنی کہ ستائیس بھی اور انتیس بھی اور آج ستائیس بھی یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پا لیں تو آج آپ لوگ چوتھی شب قدر یعنی کہ رمضان کی ستائیس بھی رات میں یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ اور کچھ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ضرور کر لیں تو آج میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے ستائیس بھی رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کا ایک خاص وظیفہ اور کچھ عبادتیں پیش کروں گا جو کی انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدہ دیں گی اگر آپ لوگوں میں کوئی انسان حاجت مند ہو تو وہ آج اس بیڈیو میں آخر تک بنا رہے کیونکہ آج انشاءاللہ تبارک بطالہ اس کی وہ حاجت پوری ہونے والی ہے اور پیارے عزیز دوستو یہ ساری عبادتیں اور وظیفے کہاں سے ثابت ہے اس کا حوالہ بھی آپ کو اسی بیڈیو میں بتایا جائے گا تو چلیے آپ کو چوتھی شب قدر میں کیا کیا پڑھنا ہے وہ دیکھ لیجئے پیارے عزیز دوستو سب سے پہلی عبادت آپ لوگ دیکھئے ستائیس بھی شب کو یعنی کہ چوتھی شب قدر کو چار رکت نفل نماز پڑھیں اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین تین بار اور سورہ اخلاص پچاس بچاس بار پڑھیں یہ تھوڑی مشکل نماز ہے لیکن فائدہ سنیے دو دو رکت کر کے یہ آپ لوگوں کو چار رکت مکمل کرنی ہے اور ان چاروں رکتوں کو ادا کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں آپ لوگوں کو صرف ایک بار یہ دعا پڑھنی ہے دعا آپ لوگ اپنی سرین پر دیکھئے صرف ایک بار یہ دعا پڑھ لیں اس کے بعد پیارے عزیز دوستو جو بھی آپ کی حاجت ہو دنیا بھی ہو یا دینی طلب کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ بارگاہ باری طالعہ میں وہ دعا آپ کی قبول ہوگی دوسری عبادت آپ لوگ سن لیجئے ستائیس بھی شب قدر کو یعنی چوتھی شب قدر میں ہی بارہ رکت نماز تین سلام کے ساتھ پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ پندرہ بار پڑھنی ہے دو دو کر کے آپ لوگ پیارے عزیز دوستو بارہ رکت اسی طریقے سے مکمل کر لیجئے اور جب یہ بارہ رکت مکمل ہو جائیں تو بیٹھ کے وہیں پہ آپ لوگ سلام فیرنے کے بعد میں ستر بار استغفار پڑھئے استغفار جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو صرف استغفراللہ 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 یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں ستر مرتبہ جو شخص بھی اس نماز کو ادا کرنے کے بعد میں استغفار پڑھے گا اللہ تبارک وطالعہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نویوں کی عبادت کا ثباب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العظیم محبت کے ساتھ کمنٹ وکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے اگلی عبادت پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سن لیجئے ستائیس بھی شب کو ہی یعنی چوتھی شب قدر میں ہی دو رکعت نفل نماز پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین تین بار اور سورہ خلاص ستائیس بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں یعنی کہ دو رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ لوگ گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور پیارے عزیز دوستو اگلی عبادت آپ لوگ سن لیجئے ستائیس بھی شب کو ہی یعنی اسی چوتھی شب قدر میں چار رکعت نفل نماز دو سلام کے ساتھ پڑھ دی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تقاصر جو کی قرآن مجید کے تیس بے پارے میں موجود ہے اس کو ایک بار پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں آسان فرمائے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا اور پیارے عزیز دوستو اس نماز کے عدا کرنے والے کی دینی دنیا بھی ہر طرح کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور اس کا جو بھی کام ہے انشاء اللہ اس کے کام میں بے پناہ خیر و برکت بھی ہوگی ستائیس بھی شب کو ہی پیارے عزیز دوستو دو رکعت نفل نماز پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کے بعد میں سورہ اخلاص سات سات بار پڑھیں یہ دو رکعت مکمل کرلیں سلام فیرنے کے بعد میں ستر بار آپ لوگوں کو یہ تسبیع معظم پڑھنی ہے کونسی تسبیع دھیان سے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھئے اس تغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا حوالحی القیوم و عطوب الہی اس تسبیع کو آپ لوگ ستر بار پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے اور اس دعا کے پڑھنے والے پر وہ شخص اپنے مسلے سے نہ اٹھ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو ماں فرما دے گا اور ان کی مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لئے جنت کو سبارو جنت کو سجاؤ اور فرمایا کہ یہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا یعنی جب تک خواب میں ان نعمتوں سے مشروف نہ ہو جائے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی مغفرت کے لئے یعنی کہ گناہوں کی وقشش کے لئے یہ نماز اور یہ دعا بہت زیادہ ابزل ہے ستائیس بھی شب قدر کو ہی یعنی کہ پیارے عزیز دوستو اسی مبارک رات میں دو رکعت نافل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کے بعد میں سور علم نشراح ایک ایک بار سور اخلاص تین تین بار پڑھیں اور اسی طریقے سے آپ لوگ دو رکعت مکمل کریں سلام فیرنے کے بعد میں ستائیس بار سور قدر پڑھیں یعنی سلام فیرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ستائیس بار سور قدر کا وظیفہ پڑھنا ہے سور قدر پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اپنی سکرین پر ہندی میں دیکھ لیجئے جو لوگوں کے یاد نہ ہو تو وہ یہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العظیم یہ نماز پڑھنے والا بے شمار عبادت کے برابر سباب پائے گا اور یہ نماز اس مبارک رات میں پڑھنا بے حدی ابسل ہے اور فرمایا گیا کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں پیارے عزیز دوستو بس یہی کچھ عبادتیں ہیں جو کی ستائیس بی رات یعنی چوتھی شب اے قدر میں آپ لوگوں کو کرنی ہے یہ پیارے عزیز دوستو پورا کمپلیٹ بیڈیو ہے اب آپ لوگ کنفیوزن میں نہ پڑھیں اور زیادہ بیڈیو دیکھ دیکھ کر اس میں میں نے آپ کو ستائیس بھی شب اے قدر کی جتنی بھی عبادتیں اور جو بھی وظیفے ہیں وہ سارے کے سارے اسی ایک بیڈیو میں بتا دیئے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور بیڈیو دیکھنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے اس بیڈیو میں آپ کو سب چیز باریکی سے اور اچھی طریقے سے سمجھا دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے پاس میں وقت بچتا ہے کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس مبارک رات میں استغفار کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کے علاوہ پیارے عزیز دوستو آپ لوگ لاحول شریف کا برد یعنی کے وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تبارک بطالہ کے پاک ناموں کے وظیفے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس مبارک رات میں آپ لوگ درود پاک کے وظیفے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں جو بڑی بڑی سورہ ہیں جیسے کی سورہ ملک سورہ یاسین اور اس کے علاوہ جو بھی سورہ رحمان ہے ان سب سورہ کی تلاوت بھی آپ لوگ اس مبارک رات میں کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں پورا بیڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں اپنے عزیز دوستو رشداروں میں شیئر کریں جسے کی پیارے عزیز دوستو وہ لوگ اس بیڈیو کو جب دیکھیں اور آپ نے اس بیڈیو کو بھیجا ہوگا اور ان لوگوں نے اگر اس بیڈیو سے دو رکعت نفل نماز کوئی سی بھی ادا کر لی تو سوچئے ذرا کی آپ کو کتنا سباب ملے گا کیونکہ یہ بیڈیو آپ لوگوں نے ان تک پہنچایا تو پیارے عزیز دوستو اس کا سباب ہمیں بھی ملے آپ کو بھی ملے اس لیے اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ